بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ باتیں اس لیے ریکارڈ پر لاتا ہوں تاکہ حجت کوئی باقی نہ رہے اللہ کی عذاب میں کوئی حجت نہ رہے ہمیں وہاں سے تو امید ہے نا انشاءاللہ وہ تو انصاف کرے گا وہ تو بینصاف ہی نہیں کرے گا تو اس بنیاد پہ نا میں آپ کو اس طرح کے جو خبریں ہیں یا اس طرح کے جو انفرمیشن ہیں وہ دیتا ہوں تاکہ یہ گنجائش نہ رہ جائے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ ہم نے تو کسی نے ہم نے تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا ہاں جی آپ کی گزارش یہ ہے کہ ایم کو ایم لندن کے انیس ایڈوکیٹ اور واسے جینل کے گرد سی ٹی ڈی نے گھیرہ تنگ کر دیا ہے ایم کو ایم لندن کا بھارتی خفیہ جنزی راہ سے گٹھ جوڑ سامنے آ گیا ہے سی ٹی ڈی نے انیس ایڈوکیٹ اور واسے جلیل کے گرد گہرہ تنگ کر دیا انیس ایڈوکیٹ کا شناختی کارٹ بلاک کر کے ان کے بیرون ملک جانے پر پبندی عید کر دیا ہے جبکہ واسے جلیل کو وطن واپس لانے کے لیے انٹرپول سے مدد طلب کر لی ہے سی ٹی ڈی نے وفاقی حساس ہدارے کی مدد سے میر پر خاص سے مزید دو کرندے گرفتار کر کے ان کے قبضے سے انٹی ائر کرافٹ گن سمیت دیگر اسلا اور گولہ برود براؤنز کا لیاب انداز کر رہے ہیں یہ انٹی ائر کرافٹ گن پتہ نہیں کون سے جہازوں نے ان پر حملہ کرنا تھا یا انہوں نے کون سے جہاز گرانے تھے یا کیا کیا یہ ظالم کے بچے پروگرام بنا کے بیٹھے تھے وہ کہا کرتا تھا نا وہ ٹھٹھو فپو جو ہے وہ ڈاکٹر فروغ ستار ہر بات میں یو اینو کی فوجوں کو بلائیں یہاں یو اینو کی فوجیں آئیں اور وہ یہ کریں اور وہ وہ کریں پیسہ کیسے بکواس کیا کرتا تھا وہ ہر بات میں یو اینو کو بزا لیتا تھا نیٹو کی فوجوں کو اس کے باپ کا تھا نا کراچی جہاں پہ وہ آ جاتے اس کی مدد کے لیے اللہ تعالی نے یہ ظالمہ پر گریفت کی ہے ناظرین یہ پاکستان کو کھا جانے تھے میں واللہ کسی اردو سپیکنگ کے لیے کوئی بوری رائے رکھتا لیکن یہ جو یہ جو ظالم تھے ناظرین یہ گدھاروں کا جو ٹولہ اس میں پیدا ہوا تھا اس کے بڑے ہی اختباہ کن عزائم تھے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی عمر شاہد حامد نے ایس پی سی ٹی ڈی آپریشن عارف عزیز کے ہمراہ سی ٹی ڈی سیول میں پریس کانفرنس کرتے ہو بتایا کہ چند ہفتے قبل سی ٹی ڈی نے وفاقی حساد اساس ادارے کی مدد سے لنڈی ریوڈے سٹیشن کے قریب کاروائی کرتے ہوئے ایم کو ایم لندن گروپ کے تین تیشتگرد نعیم احمد امران احمد اور علیم الدین کو اسلا گورا بارو سمیت گرفتار کیا تھا گرفتار منظماء نے دوران تفتیش اپنا تعلق ایم کو ایم لندن گروپ کی چھے رکنی تیشتگرد ٹیم سے ظاہر کیا تھا جن میں میر پر خاص سے تعلق رکھنے والے دو کارکنان بھی شامل ہیں گرفتار دہشتگردوں نے دوران تفتیش ایم کو ایم کے کچھ لیڈرز کے نام بھی بتائے تھے ناظرین اسی تناظر میں گزشتہ روز سی ٹی ڈی نے وفاقی حساس ادارے کے ہمرا میر پر خاص میں کاروائی کرتے ہوئے ایم کو ایم کے لندن گروپ کے مزید دو دہشتگرد وجی اور عبدالنعیم کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ڈیشوکا انٹی ائر کرافٹ گن دو رائفلیں ایک عدد ٹیپل ٹو رائفل چوتھالیس ہینڈگرنیٹ دو آوان گولے اور دو پستول اور ایم ایمونیشن برامد کر لیا ہے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے بتایا کہ دوران تفتیش گرفتار ملزمان نے انکشاف کیا کہ نائنٹین نائنٹی ایٹ سے دو ہزار تین کے درمیان بانی ایم کو ایم کے ایمہ پر انیس ایڈوکیٹ اور واسع جلیل نے ایک نظام مطارف کرایا تھا سبحان اللہ جس میں اندون سندھ کے کارکنان کو بھارتی خفیہ جنسی راہ سے ٹریننگ دلوا کر مختلف دہشتگرد کاروائیوں کے لیے استعمال کرانا تھا اس نظام کے تحت انیس ایڈوکیٹ اور واسع جلیل نے نائن زیرو اور مختلف اے پی ایم ایس اور اندون سندھ کے کارکنان کا انٹروو کرنے کے بعد ان دونوں ملزوان کا انتخاب کیا اور ان کو طویل عرصے کے لیے بھارت بھیج دیا گیا جہاں انہیں دہلی بھوجپور اور جودپور سمیت دیگر شہروں میں بھارتی خفیہ جنسی راہ نے اسکری تربیت فراہم کی جس میں اسلحہ چلانے بارڈر ایریا سے اسلحے کے سپلائی کاؤنٹر سرویلنس اور اونٹ سواری کی بھی تربیت دی گئی تاکہ دیگر ساتھیوں کی سرحد پار کرانے میں مدد فراہم کی جا سکے تربیت کے دوران تمام اخراجات انیس ایڈوکیٹ اور واسع جلیل نے برداشت کیے عمر شاہد حامد نے بتایا کہ اب تک کی تفتیش کے دوران دو اہم نام انیس ایڈوکیٹ اور واسع جلیل کے آئے ہیں اس سلسلے میں انیس ایڈوکیٹ کو دو مرتبہ تفتیش کے لیے بلائی جا چکا ہے انیس ایڈوکیٹ سے متعلق اہم سمود بھی ملے ہیں انہیں انیس ایڈوکیٹ کے پاس اندرون سندھ کے کارکنان کو عسکری تربیہ دینے کے لیے بیرون ملک بھیجنے کا ٹاسک تھا اور گرفتار منظم نعیم نے بھی انکشاف کیا تھا کہ انہیں انیس ایڈوکیٹ نے تہران بلا کر پیغام دیا تھا کہ اندرون سندھ کے لوگوں کو جمع کرو انہوں نے بتایا کہ انیس ایڈوکیٹ کے موبائل کی فرنزک بھی کروائی گئی ہے اور سی ٹی ڈی کو کچھ بینکنگ ٹرانزکشن بھی مشکوک ملی ہیں اس لیے انیس ایڈوکیٹ شاملے تفتیش ہیں اور ان کے ملک سے بار جانے پہ پبندی اور ان کا شناتی کارٹی بلا کروا دیا گیا ہے انیس ایڈوکیٹ کو مزید ایک سے دو روز میں دوبارہ تفتیش کرنے کے لیے بلایا جائے گا ان کے علاوہ بھی کئی سیاسی لوگوں سے پوچھ گوچھ کی گئی ہے انہوں نے بتایا کہ واسع جلیل بیرون ملک مقیم ہے جسے وطن لانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے اور پہلے بھی اس حوالے سے انٹرپول سے خطو قدابت کا سلسلہ سی ٹی ڈی کی جانب سے جاری ہے اب بھی جاری ہے عمر شاہد حامد نے بتایا کہ ڈاکٹر فاروق ستار پر جو شبات سے اس حوالے سے ان سے سوالات کیے گئے تھے ڈاکٹر فاروق ستار کو مزید جب زور پیش آئے گی ہم بلائیں گے اگر مستقبل نے کو بات سامنے آئی تو اس حوالے سے انہیں دوبارہ زہمت دی جا سکتی ہے ڈی آئی جی سی ٹی ڈی نے بتایا کہ ایک سال قبل کراچی انیورسٹی سے ایم کم لندن کے کچھ دہشتگرد پکڑے گئے تھے ان دہشتگردوں کو انڈیا میں موجود محمود صدیقی دیکھتا تھا گزشتہ روز میرپور خواہ سے گرفتار کیے جانے والے دہشتگرد بھی محمود صدیقی سے رابطے میں تھے انہوں نے بتایا کہ گزشتہ روز گرفتار دہشتگردوں سے ابھی تک ابتدائی تفتیش ہوئی ہے اب تک ان کی کوئی کاروائی سامنے نہیں لائی جا سکتی لیکن اب تک یہ باز ضرور سے آمنے آئی ہے کہ گرفتار دہشتگرد عمر کوٹ اور میرپور خاص میں بارڈر سمگلنگ اسلا سمگلنگ کے لیے انٹریزنس نیٹورک چلا رہے تھے ہو سکتا ہے ان ملزمان کے علیہ دیگی پسند نگر تنظیموں سے بھی روابط ہوں سی ٹی ٹی نے اب تک بھارتی خفویہ جنسی راہ سے رابطے کے حوالے سے کاروائی کرتے گرفتاریاں کی ہیں کسی سیاسی رہنماء کے گرفتاری کیس کی تفتیش پر تفتیش میں قابل گرفت شواہد ملیں گے تو فیصلہ کیا جائے گا فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ جن کے مطلق شواہد ملے ہیں کیا ہم انہیں گرفتار کر سکتے ہیں کیا یہ حکومت میں شامل ہے کیا یہ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ ہیں یا ان کے مخالف ہیں اس کے بعد پھر حکومت ان کے ملزم ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کرے گی اگر تو وہ عمران خان کے باغی ہیں اگر تو وہ ان سے خطرہ ہے کہ اگلے کچھ دنوں بعد وہ پیول پارٹی سے نہ مل جائے یا کوئی اور دھماکہ نہ کر دیں کوئی بلیک میلنگ کا اور ریشو نہ لے آئیں تو ممکن ہے ان کو بلیک میل کیا جا سکے ادر وائز پھر انہیں گرفتار کر لیا جائے گا مجموعی طور پر پہنج ملزم آنی سرسلے میں گرفتار ہو چکے ہیں پریس کانفنس کے دوران میر پر خاصے گرفتار ملزم آبدالنعیم کی آڈیو ریکارڈنگ بھی سنائی گئی ناظرین یہ ایک معمول کی کاروائی ہے کتنے سنگین باتیں ہیں اس میں انہوں نے جو تفتیش کی ہوگی کون سا ان کو سب کو صحیح بتا دیا ہے تو اندر سے جو باتیں نکلیں گی یہ کلبوشن سے آگے کی بات ہے یہ لوگ کیا کرتے رہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آج سی ٹی ڈی آپ کو بتا رہی ہے تو ہمیں اس بات کا پہلے نہیں پتا تھا کمز کا میں اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں گا میں نائنٹین نائنٹی فائف سے جب میں نے دہشت کرد کتاب لکھے تھی میں یہ سب باتیں بتا رہا ہوں مجھے میرا کوئی وہاں سسٹم نہیں ہے انٹیلیجنس کا صرف اپنی تربیت اور مطالعہ اور مشہدے کی بنیاد پر اور جو ان کے باغیوں کی طرف سے جو بچے میری کتابیں پڑھ کے مجھ سے رابطہ کرتے تھے میرے لمحے باتیں آتی تھی اللہ بخشے کراچی کے اخبار نے مسلسل ان کی متعلق سب کچھ بشائع کیا کسی نے نہیں کچھ کیا میں کہتا ہوں اگر جنرحی شریف نہ یہ کچھ کرتے جو انہوں نے آوٹ آف دی وے جا کے کیا تو یہ کینسر پاکستان کے جستے خاکی کو چاٹ جاتا میں بار بار یہی بات حکومت سے کہتا ہوں کہ جتنے لوگوں جن لوگوں نے یہ کرائم کیا تھا ان سب کی بقاعدہ تفتیش کریں کراچی کے جو ان کے سیف ہاؤس ہیں ان کو اکنگھا لیں کراچی میں ابھی بہت اصلہ چھپا ہوا ہے بہت اصلہ موجود ہے وہ جو تھا نا وہ غوری جو تھا جو جس کا صرف کام یہ تھا ٹرکوں کے ٹرک جو نیٹو کے تھے وہ غائب کرا رہا تھا وہ سارا اصلہ انہوں نے اس دن کیلئے رکھا تھا کہ ایک دن خانہ جنگی ہم نے کرنی ہے بغاوت کرنی ہے اور جب یہ کاروائی حکومت نے کیا تو اس وقت کیا ہے جب خانہ جنگی ہنڈر پرسنٹ ہو گئی تھی اور پیول پارٹی کے ہاتھ سے مکمل معاملات نکل چکے تھے اس وقت کی ہے ہم یہ سب باتیں اس سے پہلے بھی بہت سن چکے ہیں اوزیر بلوچ کی حوالے سے بھی سنی ہے ان کی حوالے سے بھی سنتے رہتے ہیں لیکن خبر یہ ملتی ہے کہ پانچ سال ان کو حراست میں رکھنے کے بعد ففٹی نائن یا ٹونٹی نائن ففٹی نائن بندے کٹھے انہوں نے رہا کر دی کہ ان پر کوئی اضامی صحبت نہیں ہوا تو وہ جو کچھ ہوا تھا وہ کنوں نے کیا تھا پھر اور انہیں پانچ سال پہلے پکڑے تھے پانچ سال ان کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں سوالات تو بہت سے ہیں یاد رکھئے مسلحت کے ساتھ ہونے والا انصاف انصاف نہیں بے انصافی اور بغاوتہ ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا نُوِّنَا رَزِنِ قرآن درخواست قرآن و نماز کو ترجمے کے ساتھ جانئے ہیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں لائک سے سچ کے سفر میں مارا ساتھ دیں آپ کا بہت شکریہ